اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم سید عمران سرور حاشمی آف گوجرہ والا طب قدیم جدید میں خوش ہم دے ہم نے ہمیشہ قنون قیب قنون مفرد اضاء کے قنون فطرت کے مطابق ہر ویڈیو اپنے چینل میں اپلوڈ کرتے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولِ حلقرین اما بعد فعوض باللہ شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج قنون مفرد اضاء کی عملی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کروں گا سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ انسان تین چیزوں سے مرقب ہے جسم یعنی باڈی نفس یعنی وائٹل فورس روح یعنی سول تو نفس اور روح کا ذکر تو ہم پھر کریں گے یہاں پر اول جسم کا بیان کرنا ضروری ہے جسم تین چیزوں سے مرقب ہے بنیادی اضاء یعنی بیسک آرگن حیاتی اضاء یعنی لائف آرگن اور خون یعنی بلٹ ان کی مقصد تشریح جو ہے وہ ایسے ہے کہ بنیادی اضاء جو ہیں وہ جسم میں کون سے ہیں ایسے اضاء جن سے جسم انسان کا ڈانچہ تیار ہوتا ہے جن میں مندرجہ زیل اضاء جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یعنی بونز ہڈیاں ربات لگے منتس منتس سابر اوتار یعنی ٹنڈنس تو حیاتی اضاء جو ہیں ایسے اضاء ہیں جن سے انسانی زندگی اور بقا قائم ہے یہ دین قسم کے ہیں اصاب یعنی نروس سسٹم جن کا مرکز دماغ یا برین کہلیں یا دماغ کہلیں غدود غدد یعنی گلینڈس جن کا مرکز جگر یا لیبر کہلیں اضلات مسلز جن کا مرکز کلگ یا ہاتھ کہلیں وہ یا دل دماغ جگر جو اضائر ایسہ ہیں وہی انسان کے حیاتی اضاء ہیں انہی میں کسی ایک میں بگاڑ آ جائے تو اس کا نام جو ہے وہ بیماری ہے نمبر تین خون تو صرف رنگ کا ایک ایسا مرکب ہے جس میں لطیف بخارات حرارت رتوبت پائے جاتے ہیں یا ہوا حرارت اور پانی سے تیار ہوتا ہے دوسرے معلومے صدا سفرہ اور بلگم کا حامل ہے یعنی تین چیزوں کا مرکب ہے خون میں صدا سفرہ اور بلگم کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ ہر عمر کے لحاظ سے اس کی تاندرستی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقررد کی ہے ہر عمر میں اس کا ایک تناسب ہے کہ اس میں سفرہ کتنا ہے اس میں صدا کتنا ہے اور اس میں بلگم کتنی ہے تو آج کے بعد انشاءاللہ قنون مفرد اضاء کی تشریف کے حوالے سے ہر روز ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی تو ناظرین آپ سے اوزار شاہد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور تبائیں تاکہ ہر روز ہماری انہمالی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قنون تیب اور قنون فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ